اولے بابا کہنے لگے کوئی بات نہیں حلدی کا کام ہم نکالیں گے سارے سریر سے بھسم لپٹ لی اور بولے بابا نے حلدی کا کام نکالا اب برات تیار ہونے لگی وہ کیسے کہ کیسے سجی وہ کیسے سجی کیسے سجی رمہ کیسے سجی بولے کی براتیاں حد کیسے سجی اے بابا کی براتیاں حد کیسے سجی کیسے سجی رمہ کیسے سجی کیسے سجی رمہ کیسے سجی اے بابا کی براتیاں کیسے سجی اے بولے کی براتیاں کیسے سجی موسیقی موسیقی آج بھئیہ جب برات تیار ہوئی تو اب دیوی تیار کرنے نہ دی کہنے لگے بھولے بابا جب لڑکا سادھی کرنے کے لیے سسرال جاتا ہے تو اس کے ہاتھ میں کنکن بھی ہوتا ہے لیکن میرے پاس تو کچھ نہیں ہے دیویاں کہنے لگے تو کیا کرنا چاہیے بھولے بابا کہنے لگے کچھ مت کرو ہم کوئی کوئی اپائے دیکھتے ہیں پتلا سے نانگ لیا اور کلائی میں لپٹ لیا کنکن کا کام تمام کیا بھولے بابا بھولے اور کوئی چیز کی ضرورت ہے دیویاں بھولی مہرہ جب لڑکا سادھی کرنے کے لیے سسرال جاتا ہے تو اس کے سر پہ ایک مکٹ کی مہر کی یعنی بہت ضرورت ہوتی ہے اس کے سر پہ مہر ہوتا ہے بھولے بابا کہنے لگے مہر کہاں سے لائیں کہاں سے لائیں ایک بھاری شو نانگ لاؤ اپنے سرسل پیٹو پھن والو نانگ اور مکٹ کا کام تمام کیا اب جیسے یہ کہا کہنے لگے اور کوئی چیز کہنے لگے کچھ نہیں تو بھولے مہراج لڑکا جب سادھی کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کے ساتھ میں لمبی لمبی برات ہوتی ہے اب یہاں سے پرائیت کہاں لیں بھولے بابا نے کہنے لگے دہر دہر اڑ کرو وہ بھی ہم ببستہ کر رہے ہیں بھوٹ پریت اندھے لنگڑے بچو کانتریں بریاں تتیاں مہراج سب کا منترت کر دو اور بھولے بابا کی سادھی میں جب سب چلے انہیں کے سنگ میں دوئی گڑ چلے اور دوئی گڑ چلے وہ چلاتے ہوئے وہ کیسے آج میرے بھولے کی سادھی ہے جیسے چلے آج میرے بھولے کی سادھی ہے آج میرے بھولے کی سادھی ہے سمچہ اودس کی رات میں ہر کوئی پنا پڑاتی ہے آج باہ بھولے کی سادھی ہے آج بھولے کی سادھی ہے آج بھولے کی سادھی ہے آج بھولے کی سادھی ہے موسیقی کوئی بجا بے باجا کوئی دھومے کوئی ناچے گا بے کوئی بجا بے باجا کوئی بجا بے باجا سر جھل کے ننڈی پہ بیٹھا کے لاسی کا راجا بانگ دھتورے کی مستینے بانگ دھتورے کی مستینے سود پہ سرادی ہے آج میرے بابا کی ساتھی ہے آج ہو رہی ایک ساتھی ہے بانگ دھتورے کی مستینے 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 اور آج مہراج بڑے پرسند ہیں دیبیاں بھولاں کی برسا کر رہی ہیں سب براتی لوگ چلے ہیں بھگوان بھولے بابا پیچھے تیوشنو بھگوان اور ناندی پہ بیٹھ کے بھولے بابا اُلٹا موں کر کے بیٹھ گئے آگے کو پیٹ کر لی پیچھے جو ناندی کی پونچ کی طرف موں کر کے بیٹھ گئے اور جیسے ہی اُلٹے بھولے بابا ناندی پہ بیٹھے تو نارا جی کہا لگے مہراج بیاؤ ہے گو بیسے ہوتا بڑے ملوک ہیں اور اُلٹے بیٹھ گئے تو ہیمانچل نگری میں سب دیکھ کے ہاسیں گے لیکن پریچھ جی بھولے بابا اُلٹے کیوں بیٹھے اس کا بھی کارڑ تھا بھگوان بھولے بابا اُلٹے اس لیے بیٹھ گئے بشنو بھگوان میا لچمی سمست دیوطاوں کو جب دیکھا تا پرمو کے من میں بچار آیا بھگوان ہمارے سب لوگ کتنا خوشی آنند کر رہے ہیں تو اِن کو ہم پیٹھ نہیں دکھائیں گے پورا آنند لیتے ہی ہم ایمانچل نگری کے طرف پرشتان ہو رہے ہیں اس لیے بھولاں کی برسہ کرتے ہو دیوطا جا رہے ہیں اور بھولے بابا پیچھے اُلٹے بیٹھے جا رہے ہیں مسکر آتے ہو جیسے ہی آگ کو چلے پیچھے سے دوشکر سنیچر دوشگڑ جا رہے ہیں جنہیں کے ڈڈڈڈڈڈ پوٹا لمبے دانت ہیں سنیچر دوشگڑ جی کہتے ہیں راجہ پریچھت ہم ایمانچل نگری کی طرف پہنچے اور جیسے ہم ایمانچل نگری کی طرف پہنچے برات تو بہیں کھڑی کی مہراج وہ تو پورانی پرمپرہ ہے کہ گاؤں میں ہوں اگر کلوشادی زمند ہوئے تو برائے تو گاؤں کے باہر ہی کھڑی ہو جاتے ہیں اور جیسے بولے بابا کی برات ہم ایمانچل نگری کہ باہر کھڑی بھائی تو بھائیا سب لوگ مانگل آچار کرنے لگے ہم ایمانچل نگری باتیں کہنے لگے کردو لاؤں نے بھولا آئے ہیں اور آئے ہیں اب تو نئے نئے برائیتی آئے ہیں ہم ایمانچل نگری ہم ایمانچل نگری کے لوگ کہہ رہے ہیں بولے بابا راتریم برائیت لائے ہیں اور پتہ نہیں کیسے کیسے برائیتی لوگ ہیں ساتھ انہیں کے دھولا واننا بھولا آئے ہیں آئے ہیں میں تو نئے نئے برائیتی آئے ہیں موسیقی اور کیاں بولے بینڈ نہ لائے بھولا باجے نہ لائے آئے ہیں بینڈ نہ لائے بھولا باجے نہ لائے اور بیتا دمرو بیتا دمرو باجاتے آئے ہیں آئے ہیں اور نئے 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 رائیتی موسیقی آج بھیا جیسی برات رکھی اب تو جائی کے مہاراج ہے مانچر کو پتا چلے اب تو بھوجن کی تیاریاں ہیں بڑی بڑی تیاریاں چلے ہیں تب تک مہاراج سکر سنیچر کو وہوں کو لگے آئی ہے بھولے بابا سے کہا لگے مہاراج وہوں کو لگی بڑی جور سے نارہ جی سے کہا کہ جاؤ نارہ انہیں کچھ بھوجن کروا دو مہیہ کے پاس پہنچے مہیہ مینہ سے نارہ جی نے کہی مہیہ برائیتی میں دو چھوٹے چھوٹے سے ننے سے بالک ہیں وہ نے بھونکو لگی ہے مہیہ انہیں کب بھوجن کی بیوستہ ہے جاوے مہیہ بولی بلکل مہاراج بھوجن تیار ہے بہت سارا بھوجن رکھائے وہ سب برائیتی لوگوں کے لیے ہے نا بلا دو انہیں ہم بھوجن کروا دو سکر سنیچے رکھوں جیسے دیکھو مہیہ پہلے تو گوڑھا گی بھگوان جی کیسے ہے اور بھوجن جب کروایے بھی لگ گئیں تو سکر سنیچے رکھوں مہیہ بھوجن پروس پروس کی تھکے رہیں لیکن بھے اپنے کھائے بھے کے نام پہ ہاری نائے دے رہے مہیہ بھونی اور لوگے ہاں لاؤ اور کچھو چاہیے مہیہ بھے ہاتھوں کا اور کچھو لاؤ اور چاہیے ہاں لاؤ بھگوان بھولے بابا اودھا نے نارہ جی نے جیسے دیکھا نارہ دکھالے کے بھگوان جی لگ رہی ہے کہ جے اگر اس طرح سے کھائے وہ سلو کرونا تو مہیہ راج سادھی نہ رہی دوڑے دوڑے بھاگے مہیراج وہ جرا جرا سے ہتے کم سے کھائے رہے انہوں کو پیٹی بھائیوے بنا آئے رہو اسی شمیں بھگوان بھولے بابا نے ڈھائی پتہ تلسی کے دے جاؤ نے کھلا دی سکرشنیچر کو تلسہ دن کھلایا گیا بعد میں پوچھے اور کچھو چاہیے کہنے لگیا ہونا آرے اور کچھو لے لیو مہراجہ بنا سکرشنیچر کو بھوجن کرائیا سام کا بکت ہوا مہاراج ہیمانچل کہنے لگے سارے لوگ بیوستہ بڑے اچھے سے بنائے رکھنا انہیں پتہ ہے نا کیسے مہاراج کے ساتھ میں پر آجتی ہیں بہیا بہت پرہت بھنے کموں پنگت میں بیٹے کاؤ تو اتونا ہے بیوستہ وہ سمجھیں کہا کہ کھانا کھایا کیسے جاتا ہے جیسی بھولے بابا کی برائطوں کی اور جب وہ سب لوگ چلے تو بھوجن کی طرف تو گاؤں میں اگر کچھو پروگرام ہوئے مہاراج تو سب سے پہلے بیڑ بھاڑک نہیں ہوتی ہے بچہ نہیں چھوٹے چھوٹے بچہ جائے کہ مہیا گورا کی برائط دیکھوئے کہ لیں پہنچے گورا مہیا کی برائط دیکھوئے کہ لیں پہنچے کہ بھولے بابا کیسے دولا ہے جی ہے اوہ بھئیا جیسے ہی دیکھے کہ کاؤں کے دددس ہاتھ پیر دیکھوئے اگران اوہ کاؤں کے پیر تو پیر ہی پیر اوہ کاؤں کے سر ہے تو دھڑ ہے ہی نہیں اجیب برائطی لوگ ہیں تو بالک گھوڑائے گا اوہ گھوڑائے ایسے نہیں اتنی بھائیویت ہو گئے کہ اپنی اپنی مہیا کے پاس جانا مشکل ہو گیا مہیا کے پاس پہنچے روئکیں تو مہیا نے پوچھی بیٹا کیا ہوا تو کہنے لگے مہیا کچھو مت بوچھو کیوں تو بھر روئی کے بالکن کو ایک ہی جواب ہے کہا ہے گھوڑائی پرائی تینے مارے ہمیں گھوڑائی پرائی تینے مارے موسیقی موسیقی مہیا پوچھی بیٹا کیا ہوا کہنے لگے مہیا پتہ نہ ہے وہ کیسے بھرائی تین ہیں اوہ جیسے ہی بالکن کی روئے کی آواز سنی تو مہاراج پنڈی جی کی دھرم پتنیں کو پتو کرو کہ گھر بھولے بابا ایسی بھرائی تین لوگوں کو لے کے آئے تو بھولیں رام کرے میرے پنڈی تو بچے جائیں پنڈی تو بچے جائیں موسیقی اے رام کرے میرے پنڈی تو بچے جائیں پنڈی تو بچے جائیں اور اپنا تھا کروں گی بھاری ہائے گورا دین پر آئے تین ماری ہائے گورا دین پر آئے تین ماری موسیقی موسیقی تو بھولیں رام کرے میرے پنڈی بچے جائیں بچے جائیں موسیقی 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 سب لوگ بڑھائے گئے نہ جانے کیسی گوڑھا کی بھرائیت ہے آج بھائیہ جیسے ہی چلے ہیں سب لوگ سام کا بکت ہے خوجن کروے کے لئے لائن لگائی پنگت بیٹھاری مہاراج تو اگر اتنی مہاراج کی کڑی بیوستہ ہے اگر ایک لڑکا پتل رکھ رہو تو دوسروں پوڑی لے گی گھڑو وہ تیسروں اوپر سے سمجھی چھوڑی دے تو چوتھوں والوں تو مہیاں پانی کو گلاس رکھی دیتے اگر جراسی بھی دیری ہو رہی ہے تو وہ پتل توڑ کے چوائی کے بھوٹ پرے توڑائی دیتے مہاراج اب وہ تو بھینکر بیوستہ مہاراج ہمانچل کہنے لگے لوگوں بیوستہ بھنگ نہ ہو جائیے کہنے لگے مہاراج بہلکل بھوجن کر آیا اور ہسی خوشی کے ساتھ میں بھوجن کر آیا تو سام کو جب جنوان سے اکنم مرا ہو مہاراج ہمائی ماتائیں بہنوں کے اندر یہ عادت ہوتی ہے دعوت میں بھلاوا ہو یا نہ ہو اگر کسی لڑکی کی سادھی ہوئے تو باقے پتی کو دیکھ بے کہیں جرور جگتی رہیں گی رات کے بارہ بجے تا کسی لڑکی کی سادھی ہوئے اور رات کے بارہ کیوں نہ مجھے مہاراج نین نہیں ہے بس وہ ہی سنیں گی کہ بینڈ کی آواز کہاں آئے رہی ہے اور براہت کہاں ہی چکی جائے مطلب پتی کو دیکھنے کہیں بہی آج گرجہ کی سادھی ہے اور گرجہ کی صحیح ہی بھولے بابا کو دیکھ بے کہیں آئیں اور گرجہ کی صحیح دیکھیں گئیں لیکن ایسا ہی نہیں دور سے دیکھ رہی ہیں بھگوان بھولے بابا کیسے آپ اس میں بات چیت کر رہی ہیں میں تو سوچ رہی ہیں کہ گرجہ کو پتی بڑھو اچھو ہوگو لیکن ہمیں نہیں معلوم جیسا ہے تو لڑکیاں آپ اس میں بات چیت کر رہی ہیں کہ ایسے ہیں گورا کے سہیاں بین میں تو سوچ رہی ہیں بڑھو ملوک ہو بے نا کہ جینسو ہے گورا کو سہیاں ایسا کو نہیں ہی ہاں کہ ایسا ہے گورا کو سہیاں ایسا کو نہیں ہی ہاں موسیقا 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 لڑکیاں آپس میں بات جیت کرتی ہوئی بولی سرپاں کے سرم مہر بنائے سرپاں کے سرم مہر بنائے سارے بدن پہ بسموں لگائے سرپاں کے سرم مہر بنائے سارے بدن پہ بسموں لگائے اور لپڑے لپڑے ہیں برہو تطہیاں ایسے کو را کے سیاں ایسے کو نہیں ہیں سرپاں کے سرم مہر بنائے سرپاں کے سرم مہر بنائے سرپاں کے سرم مہر بنائے 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 دیکھے آئی ہو کہنے لگی گرجہ کے پتی کو دیکھا ہے لیکن وہاں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیوں تمہاری کہاں گرجہ اور کہاں بھولے بابا مئیہ قسم کھا کے کہہ رہے سردی کے مہینہ میں اگر چھ مہینہ بھولے بابا چنجائیں تو بہت بڑی بات ہے جو ردان سے خانسی آئی تو بھولے بابا کو گوویندائی نمو نمان بہوئی رکھو ہے کیوں لمی لمی جھٹائیں گلے میں سرپ ہے سرپ ہے سرپ ہے سارے سریر پہ بھسم لگی مہراج بریاں تتیاں مہراج اگر کہوں گلتی سے گرجہ کو ہاتھ لگاو تو وہ جہری لو ناں کاٹ کھائے گو گرجہ کو وہاں پہ انڈ ہی ہے کہنے لگیں اس کا مطلب میں اپنی بیٹی کی شادی نہیں کریں گے میں اپنی بیٹی کی شادی نہیں کریں گے اگر بھولے بابا ایسے ہیں تو ہم سادھی ہرگج کرنے والی نہیں سلیسو کو دیو جی کہتے ہی راجن پری چھتے گرجہ کی مہیا آئیں اور مہیا گرجہ سے بولیں بیٹی ہاں بتاؤ ماں بھولے بابا کے ساتھ میں نہیں سادھی کریں گے مہیا گرجہ نے کچھ نہیں کہا مسکراتی ہوئی بیٹی رہی چپ چاپ سے اور گرجہ کی مہیا بولیں بیٹی میری بات سناؤ بھولے بابا کے ساتھ سادھی ہونے کا مطلب ہے اب تم اپنی مجات بن باؤ گی لوگوں میں اس لیے بھولے نات کے ساتھ سادھی نہ کرو انکار کرو دولالی انکار کرو میری پات مانے لیاری گورا بھولے شنبیا ہو کر آب ہوگی تمہیں اپنی ہشی کر آب ہوگی موسیقی 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 لگے گا ہوتا نسے ہاتھ لالی تو دارا پی دارا پی مچ جا دے گی تو اپنی ہاسی ترہ دے گی اب ایک دم سے گرجہ کی مئیہ نے کہا بیٹی اس لئے میری بات سنو میری بات سنو بھولے بابا کے ساتھ سادھی نہ کرو کہیں گلتی سے ہاتھ لگیا تو سرپ کٹ کھائے گا گرجہ نے کچھ نہیں کہا نارا جی کہنے لگے مئیہ مینا میری بات سنو بہت دیر سے تم یہ چرچائیں چلا رہی ہو کہ بھولے بابا کے ساتھ سادھی نہ کرو مجھے کوئی انکار نہیں ہے بھولے بابا کو ساعت آپ سمجھ نہیں پا بھولے بابا کی آپ مایہ کو بھی پہنچان نہیں پا رہی یہ کون ہے اپنے آپ کو بڑا سوبہا گسالی سمجھو اپنے آپ کو بڑا سوبہا گسالی سمجھو اے مینا اوہ تم برا برا چلا کری کے نااک میں کل ہنکل داتی ہو اوہ گرجہ سے بھی پوچھا ہے کیا سوئے میں آئی چکاتی ہو اے مینا آج ترلو کی نااک آپ کے ہاں پر بیٹھے ہیں تو بڑے بھاگ کی بات ہے اور بہت بہت اس پرماتما کا آشیر بات ہے جو تمہارے آنگن میں بھولے بابا کا آون ہوا ہے تم بھولے نااک کو برا برا کہہ کر کہ اپنے آپ کو کلنکت کر رہی ہو اپنی جبیہ کو دوسر دے رہی ہو اگر گرجہ منع کر دے تو ہم سادھی نہیں ابھی برات لے کر چلے جائیں گے بلکل نہیں کہیں گے تمہارے کہنے سے نہیں گرجہ سے ایک بار کہلواؤ آج میہ نے گرجہ کو پوچھا گرجہ نے ایک بات کہی ماں میری ایک بات سنو درواجے پر برات آگئی اور اس برات کو ہم ایسا ہی بھیج دیں سادھی نہ کریں تو یہ کیا آپ کا اس میں شمان ہوگا آپ کی اس میں اجت رہی گی میہ جو بھی ہے ہماری قسمت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے قسمت کے اوپر نرور کرتا ہے ماں جو بھی ہوگا نصیب کے انصار مجھے ملے گا اگر اب برات آگئی ہے تو بھولے بابا کو باپس نہیں جانے دو ہم میری شادی بھولے نات کے ساتھ کرو گرجہ کی بات سن کر کے شادی کی تیاریاں ہونے لگیں بہامریں پڑھنے لگیں تو سب ہماری ماتاں میں نے بول بابا کی بہامریں گاتیویں بولیں گی کشیب سنکر جی کے شند اوپرنے لگیں حلے حرے پرنے لگیں مامری آسے بھگ سنکر جی کے شند ہے موسیقی 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 تیجی بھا مر پوری پڑی گئی چوتی بنام مر آیا موسیقی تیجی بھا مر پوری پڑی گئی چوتی بنام مر آیا موسیقی تیجی بھا مر پوری پڑی گئی چوتی بنام مر آیا موسیقی تیجی بھا مر پوری پڑی گئی چوتی بنام مر آیا موسیقی 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 موسیقی